الحمدللہ صلات والسلام علی قائد دلگل للمحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین وآلہ الطاہرین وآلہ الطاہرین وآلہ الطاہرین اجمعین اما بعد حوض باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین يبیتون لربهم سجدا وقیاما قال اللہ تبارک وتعالی في شان حبیبه مخبرا وآمرا این اللہ بملائکتہ يسلون على النبی یا ایوہ الَّذین آمانو صلو علی و صلیم تصیم بلندہ بلندہ بادن سپری سلام و سلام علیک یا سیدی رسول اللہ و علا آلک و صحاب یا سیدی حبیب اللہ بوجباد و صلیم علیک یا سیدی شفیق المذنبین و علا آلک و صحاب یا سیدی رحمت للعالمين اللہ رب و حمد و صلیم درود و سلام بار گئی سید الانبیاء محبوب کبری شاف روز جزا نبی اکرم شفی محظم تاجدار بتحا صبر کائنات فخر موجود و باعث تخریق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی و بارک صدر معفل جان معفل پیر تریق ترابر شریعت مخدوم علی سنت جناب پیر محمد اکرم قادری جیلانی صاحب نام برکہ تغم العالیہ واجب لیترام مضوض مخترم علماء کرام ناتخان شریع سامب یعنی معفل نقیب معفل معززین علاقہ مہمان اجدائی اپکیدائی اجتماع بسلسل سالان محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ سیال کوردی اس علاقہ اکبر عباد در نقات پرزیر انتہائی شکر گزارا اجدیس معفل مبارکہ در تمام بانیان محمد انعام قادری محمد قاسم محمد عدیل ارانہ محمد شہباز محمد تنظیم شیخ محمد عزیشان علی رضا سلح اور محمد ندیم صاحب ان تمام نوجوان نے اس معفل ببارکہ اعتمام فرمایا منو اور رابع باب نو نبی کریم علیہ سلام در ذکر دموں کا نصیب فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب رب انہ رات ان صدقہ جڑی حضور نگار سور تگر حیرات اندر گزار اللہ میری راب باب دی عجی دی رات قبول فرما کے سارے سارے حواست ذریع نجات بنائی نہیں بیٹا اٹھ کے تسی ادھر چلے تو مہربانی تو سامنو ڈسٹرپ کروگے تو سر شور اچھ گلن کر میں شور نہیں کرنا مہربانی بچہ نو اٹھا دی تو اللہ کریم دس دہ شکر مالک کائنات نے سانو اس پاکی ذا ما پل چھ گھ تھندی توفیق عطا فرمائی بس بھئی چھپ کر بولے کوئی نہ خموش بھئی انتظامیہ نے آج میرے جمعہ نوال لگائے حضور غوث و لغیاس قطب ربانی حضرت شیخ عبدالکادر جیلانی و سپاک رضی اللہ عنہ المروف غیاروی والی سرکار رحمت اللہ تعالی آدھی سیرت سے یہ بات گفتگو کرنی ہے قرآن مجید قرآن حمید بڑی مروف آیت مبارک تلاوت کرنے دشرف حاصل کتاب اللہ رب اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لرم بہم سجد و کیام آم اس آیت مبارک کہا رب تعالی نے نشانی عطا فرمائی کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا علوم جن حادی رات اپنے رابط بارگاہ سجد اور قیام حالت جبیت جا دیا توجہ ہے جی میں بات بیلہ تمہید چھلو کر لی رات دپونا ہی کوگے اور تسی ارشاد نماز تولہ کے بیٹھے بزیادہ دی تولی سمخ رشی نہ کر سبھان اللہ سبھان سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان سبھان بندے ہاتھ ہے اور نال لے کہ آیا ہاتھ چک بول سبھان اللہ چھلو بھائی ہون تے سبھان اللہ بولو گھروں بھی لنگر کھا 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 سبھان اللہ کھا 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 سبھان سبھان بولو عمر دا ٹھیک کھا 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 دعا کھا کھا یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے انہوں نے دھٹی کر نکلا ہوئے ہون جڑا اس تو اچھا بولے انہوں جاگ دے محفل سرکار دو عالم زیارت نصیب ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں انہوں نے بھی تقریر کر کے آ رہے ہیں بھائی انتواری خدمت صبح بھی حادری اور دن را سفر بڑی دور دراز نوجوان سفر کر کے آئے ماشاءاللہ گل بہار تو بھائی محمد شاہد لپا ساہد اپنا کافلہ لکھے دیکھر بھی علاقہ تو کافی نوجوان تشریف لکھے آئے اللہ کریم ہر قدم تنے کے اندر زخیر عطا فرمائے اللہ تعالی آونا جانا قبول فرمائے اور ان محافل دے چاہا اللہ روز سانو بیٹھ دی تو فیق عطا فرمائے جتنی دیر تو سانو محافل بیٹھ نائے تو سان دن نام عمال چن نیکی اندر جو ہو رہی ہیں اور جتنی دیر تو سانو محافل بیٹھ نائے نصیب ویٹھ دے رئیے اور ذکر حبیب کم نہیں وصلے حبیب سے گرے ماہید ذکر کریے اس ماہید قرب بھی نصیب ہو جان دائے اچھا بولو سارے سبحان اللہ عرض کا ریاستہ کہ اللہ کریم نے فرما اللہ نے سجد و کیا ما اللہ جنہ دیا راتا اپنے راب دی بارگاہ جو سجد اور قیام دی حالت جبی تجان دی اللہ نے رات سکون لی بنایا فرما رات اللہ نے سکون لی بنایا اس کی دنیا دار رات سو جان نیا کہ شاید اللہ نے رات سون واس بنایا مگر اللہ نے رات سون لی نہیں بنایا رب نے رات سکون لی بنایا دنیا دار سمجھا شاید رات سو واس دے اصلا دنیا دار نے رات سو کے گزار دی تھی مگر اللہ والے نے دست آ کہ رات سکون لیں دیں 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 اللہ والے جاگ کے سکون لیں دیں قرآن مجید تعالی نے فرمایا خالق نے فرمایا اللہ دا ذکر دنا دا اتمنان دنا دا چین مگر دوسرے پاس رفت تعالی نے فرمایا اللہ فرمایا اللہ دا ذکر کیتا جاگ انہاں دے دل پھڑک جاگ پڑھ لکھ نوجوان اگر اللہ دے ذکر دلا دا چین کر رہے پھر دے دل کیوں پھڑک جاگ دے کیوں فرما رہے اللہ دا ذکر دی دا چین ایک پس رب فرما رہے جدو اللہ دا ذکر کی تجاب انہاں دے دل پھڑک جاگ دے نے یاد رکھئے گا محبت عشق دیا دو منزل لانے من احب شیع اکثر ذکر ہوں محبت پہلی منزل لے دل کردے دا ذکر ہوندہ ہی رہے میں سن دا رہا مگر عشق دی منزل ایک ای بھی ہے اللہ فرما دا میرے اولیات میرے ولی میرے چہنے والے عشق دی او منزل تے بھی یاد جاگ دے نے اللہ فرما دا جد انہاں سامنے انہاں بحبوب ذکر کیتا جاگ پھر اللہ فرما دے رات ہے سکون لیں پر نو جوان سکون اپنا پنا کوئی رات نو بستر تے لیٹ کے سکون لیں دے کوئی مسلح کے کھلو کے سکون لیں دے کوئی رات نو سو کے سکون لیں دے کوئی رات نو جاگ کے سکون لیں دے وہ کسے سکون بے چھ اج میں اولیاء جو ولی تا ذکر کر نا جی زندگی دیا چالیس سادیاں رات دی یاد جاگ دیا گزر گئی یہاں پڑھا قرآن ربدا میں نو سبحان اللہ جی چاہی دی کہ پتہ لگ میں اپنے شہر سیال کوٹ جی بیٹھا بھئی میں پورا آفتہ میں پاکستان دے ہر گلی میں سیال کوٹ صرف اس بات سیال کوٹ دی جوان نے سبحان اللہ کہ میری تھکا بھٹ اتار دی نہیں تو سارے چکھو میری سارے والنظر اور یاد رکھئے گیا سیال بھئی چکھ تسانی بولنا بیٹا جدا کھائیے خدا جنہوں لگ دے کہ نبی کریم کہ بولو زندہ بندے دی نشانی ہونی حرکت کر دائے ہاتھ اٹھا کہ بولو میں پتہ لگ میں سرکار دے جوندے جاگ دے دیوانیا چکھو بیٹھا اللہ گریم رجاء پرمایا والذین یبیتون لرب سجد و قیام اللذین یذکرون اللہ قیام و قود و غل جنوب و يتبکرون في خلق السماوات وال ارض و كانوا قليلا من اللیل ما يهجعون و بالاسحار هم يستغفرون ف اذکر اسم ربك وتبدل الی الی تبدی ان تمام آیاتِ ان تمام آیاتِ تعالیٰ نے فرما ولیو جڑا رات جانگے صوفیاء فرما جڑا تین دن لگا تار تحجد نماز چھوڑ دے اہلِ تصوف کہن دنے او بلائے تجھ مقام تو گر جاندہ جڑا تین دن لگا تار تحجد نماز چھوڑ دے سیانے کہن دنے لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی ارفیق تو تارے گندہ رو پردیس جنا دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں ساندے میرا دل کا دم اینہ یاد ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کو لکروا کے آگا جنہ جنہ چلنا پیرے باہو تو دربار تو اچھا گلے سبحانہ عرباندہ سلطان نے فرمایا کل عرب جانے کی جانے لے نفسانی او کر عبادت میں تجھا سلطیمی یا یا یعلا سابدو ربکم اللذی خلقکو فالذین من قبلكم لغلکم تتكون جنہ چلنا پیرے باہو جنہ چلنا پیرے باہو جنہ چلنا پیرے باہو جنہ چلنا پیرے باہو پیرے باہو پیرے باہو نے فرمایا راتی رتیوں نہ نید نہ آوے فرماد نے رات گزر جانے دی انہاں رتی نید نہیں آ دی اللہ دینا یذکرون اللہ قیاماں وقعوداں وعلی جنوبہم قدے کھڑے ہو کے قدے رکوچ قدے سجدے چھے رات کجھ او نے اللہ دے ولی جنہ دیا راتا سجدے چھے گزر دیا کجھ اللہ دے ولی نے او نہ دی رات ایک سجدے چھے گزر جانے کہ کجھ او نے رب دی رات مک جان دی او نہ دا سجدہ ایک ختم نہیں ہو رہا جنہ دیا رابطہ جاگ کے گزر گئی ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو دا ذکر سنن آئے ہو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو نجیب الطرف ہیں سید نے کسی انسان دی عدمت بھی چک کر کے پلیز میں ڈیسٹر بولے انسان دی عدمت بکھنی ہوئے تھی یا دے داد کے عمل بکھی دا تھی یا دے نان کے عمل بکھی دا ایو بابا جی دے داد کے بھی آلہ تے نان کے بھی آلہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو دے داد کے امام حسین دی اولاد نے تے نان کے امام حسین دی اولاد نے جیڑا ویڈیو پیدا ہویا انہو جیب الطرف ہیں سیدے اگلانی جیلانی سیدے داد کے بھی آلہ تے نان کے بھی آلہ نوجوان میں انہو کہہ رہے سن کے گل او تو ہی شروع کرے اجے آپ دے والدین تو آپ دے نان کے داد کے اندتاروں پیش کرے آجے بغداد اچھ بارش نہیں ہو رہے سن پہلے داد کے بغداد شہرے چھو بارش نہیں ہو رہی تے لوگاں نے دعا کی تھی نماز اس نے اس قابی پڑی پھر بھی بارش نہ آئی سیانے کہنے لگے کہ او سیدہنا گھرے صدا دے گھرے چکا سیدہ دیئے جیدہ نام حضرت سیدہ آج شاہ رحمت اللہ علیہ او بی بی جان حضرت غوث پاک دی پھپ ہو جانے لوگاں نے سیانے مشورہ دیتا او سیدہ دے گھر چلیئے تے سیدہ کو دعا کرائیے لوگاں نے آکے ارز کی تیس حضور تسی سیدہ دیئے نبی پاک دیئے اولاد چوہو امام حسن دیئے اولاد حسنی سیدہ تے اے سیدہ لوگ ترہے مرچلے تے سیدہ دعا کرو رب بارش نازل فرمائے بی بی صاحبہ پرمالا گیا تے سیدہ دیئے ٹھر ہوتے میں دعا کرنیا آپ نے جھاڑو پکڑے اپنے سیندی صفائی شروع کرنی بغداد لوگ کہنے نے کہ اتنے موزد لوگ آئے نے تے بی بی صاحبہ نرز کی تھی دعا کرو تے لوگاں نے کھڑیاں کر کے بی بی صاحبہ گھردی صفائی کر رہی ہیں تے اپنے کمکاج کر رہی ہیں اپنے بیڑے ججارو دے گیا اپنے آسما انوال بکھی آو تے لوگے ارد کر دیاں یا اللہ میرے نانے دی امت آئی سیزادی تے دروہ دے دیا انہیں خالی نہ ہو جان دے چھولی پھیلاؤں کے ارد کر دیاں یا اللہ لوگے پڑے مان نہ لے آئے انہیں ارد کر دیاں یا اللہ منہ نہ ہو نماتاں تے مانے نہ راتاں دے جگراتیاں تے مانے نہ آئے اپنی عبادتے مانے ارد کر دیاں ایک کوئی ہی مانے تیرے نبی دی دو دریان ارد کر دیاں یا اللہ لوگ پارے جی دعاو کر رہو نائے ربا میں پارش نہیں مگ دی ایک کوئی ارد کرنیاں جھاڑوں میں پھیر دیتا ہے تراؤں کا دولہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ بغداد لوگ کے اندرینے جی سیزادی نے موتے ہاتھوں نہیں پیرے تے چھام چھام بارش شروع ہو گئی لوگان دیاں دوڑاں لگ گئی ہیں بغداد لوگ کے اندرینے اسی ہے جی گھرانچہ نہیں پہنچے تے بغداد دی گلیاں چھو گھڑے گھڑے پانی پہ پھیر دا سی داد کے بھی باپ جنہاں دا نام حضرت ابو سال جنگی دوست رحمت اللہ علیہ آپ دے والد گرامی دن روزہ رکھ کے جہاد کر دینے تے رات ساری کھڑے ہو کے تے ایک ہزار رکعات نماز نفل پڑھ دے دن روزہ رکھ کے جہاد کر دینے رات نوافلی چھو گزر جاندی آپ نے جہاد نہ لینا پیار سی کہ آپ ہر ویلے جہاد ہی کر دی رہندے جنگ کر دیتے آپ دا لکہ مشہور ہو گیا جنگی دوست یعنی جنگ نہ لینا پیار کرنے والا جنگ دا دوست رات ساری عبادت چھو گزر جاندی آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے راوت پویت بے آئے دردانو نیند پیاری آبے آئے درد مدانو یاد سجن دی ستیان آوان جگہوے درد مدانو یاد سجن دی ستیان آوان جگہوے نوجوانو غوث پاک دے بابا جان آجے شادی نہیں ہوئی اس دور دے اندر یار میربانی فرماو چھپ کر جاؤ تو آڑے چھپ کرنے دی میں زیادہ تقریف ٹھیک کر لوں گا میربانی توجہ میری بٹھنی تو نہیں بولنا بتا تو سیرے سبحان اللہ کہنے بات ٹھیک ہے تو بیٹا پلوان چھپ کر جاؤ خطابت اردہ بھی اسان کم نہیں ایدویچ انسان دے خواہ سے اربع خمسہ جڑے نا اے حاضر ہواں تو پھر تقریف ہوں دی ایدویچ انسان دا دماغ حاضر ہونا بڑا ضروری میں نو غیر حاضر نہ کرو میربانی شکریہ غوث پاک دے والد گرامیر جی شادی نہیں ہوئی تو روزہ رکھے تھے آپ ایک دریاد کنارے جارے نہر دے کنارے ایدر افتاری دا وقت آ گیا کھاملی کچھ بھی نہیں افتاری واسطے تو سامان بھی نہیں اور حضور نے فرما کہ روزہ افتار کرنے چھے جلدی کرو یعنی کہ جد افتاری دا وقت ہو جے فورت روزہ افتار کرو روزہ بھی افتار کرنے کھامل واسطے چیز بھی کوئی نہیں نہر دے کنارے ٹوٹ دیا آپ نے دیکھیا دور ایک سیب پانی پہ لہرہ میں لہران دارے افتاری بھی کرنے سیب بھی نردہ آ رہے آپ نے سیب پکڑیا کھالیا روزہ افتار کر کے جد و مقریب دی نماغ پڑی تو پھر خیال آیا کہ سیب تو بیگانہ کھالیا ہے پچھ کے کھا دائی پچھ کے کھا دائی آج ساڑا کی کھالیا اسی ما فلچو جاندیا جتی بگانی پا کے جانے کئی بیلی مسجد چیز اس دن جاندے ہیں جس دن جتی ٹھٹ جانے ایک سیب بگانہ کھالے آتی عدر الزمیر تھی آواز آئی جدہ کھا دائی او دکل پوچھ کے کھا دائی یہ تھے پورا پورا ملک لٹکے کھا گے کدے خیال بھی نہیں آیا مال مفتو دلے بے رحم اسی بگانہ مال کھانا سواب دک ہم سمجھنے مگر یاد رکھے ہو نا جوانوں جڑے غوث پاک جی تو ساں سیرت دیکھ کر سنن آئے ہو نا انہاں دے ابا جین جان دے سیرت کہ آپ نے ساری زندگی کسے بگانے دا مال نہیں کھا دا کسے بگانے دا مال نہیں کھا دا یاد رکھئے گا جی تو سی چاندے نا کل نو تو ہڑی اولاد باعدب ہووے پھر آج اپنی اولاد نو رزق حلال کھلا جا انسان لیمو دا بھوٹا بیج کہتے آکھیں نو سیب لگ جان کہتے ہو سا کہتے تکک کر دا درخت بیج کہ بندہ کھینو انگور لگ جانتے کہتے ہو سا کہتے دیوے بیچ پانی ڈال کے تھے بندہ انہوں جلاوے تھے کیا خود چلو تے روشنی مل جائے گی بس اس طرح سمجھے تو اپنی اولاد انہوں چاندے نا کل نو تیری اولاد باہیا ہوئے تیرا عدم تے حرام کرے پھر آج اپنی اولاد انہوں ڈیس کے حلال کھلا میں اپنی حرام دی گمائی چکو لکھما بھی اگر تو اپنی اولاد پیٹے چھ ڈال دی سا پھر یاد رکھی کل نو روی نہ کہ تیری اولاد تیرا عدم تے حرام نہیں کر دی تو دیوے چھ تیل دی جگہ پانی پاندھا رے روشنی دی امید نہ رکھی کیکردے بوٹے نو کھتے انگور نہیں لگدے لہٰذا اپنی اولاد انہوں حلال تییب دی پاکی زاری سے کھلاو کھتے ہوئی دی ساکھنا کہ تیری اولاد بے عدم ہو جائے اپنے گھرہ میں تے سب سے پہلے رزق حلال دا احتمام کرو بے گانا مال کھانا گناہ سمجھے نبی کریم علیہ السلام دیکھ صحابی صبح و فجر دنی مارک پڑھ کے جلدی چلے جانے ایک دن صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صحابی نے مارک پڑھ کے چلے جانے دعا مرکے نہیں جانے حضور نے فرمایا کلاون بٹھا لے آجائے صحابی آئے صحابہ نے عرض کی تھی صحابہ نے فرمایا نبی کریم فرما رہے سن جانا نہیں میری بات سن کے جائے صحابی رسول اللہ بیٹھ کے فجر دنی مارک پڑھ میری نبی نے فرمایا صحابہ نے شکایت کی تھی کوئی تسی بات جماعت نماز پڑھ دیو مگر دعا کر کے لیے نال جان دے وجہ عرض کی تھی یا حبیبِ کبری یا تیری بارگچو بینہ محبوبہ تو سن سکھائے یا رسول اللہ میرے ہمسائے دے گھر ایک خجور دا درخت دے اس خجور دے درخت دیا چند ٹکنیاں میرے ویڑے چے لٹک دیا آج کل مدینہ تیب آج تازہ تازہ خجوران دا پھال دا موسم تیر رات رو مدینہ ہوا بھی چل دی یا رسول اللہ چند خجوران ہوا میرے ویڑے چے لٹک جا دیا اے حبیبِ کبریہ میں نے مات پڑھ کے جلدی چلا جانا کدرے میرے بچے اٹھ کے میرے جاون تو پہلے بگانیاں خجورانا کھا لائے میں اپنے چھے ہنتے ویڑے بھی تو ساریاں خجوران کٹھیاں کر کے اپنے ہمسائے دے گھر سوڑ دینا یہ تو تو اپنی اولاد تو واسطے رزقی حلال دا احتمام کرنگا پھر تیری اولاد نیک بھی ہوئے گی سالے بھی ہوئے گی باعدب بھی ہوئے گی تقابل بھی ہوئے گی خود تیر رحم نہیں کھان دے اپنی اولاد تیر رحم کرو اولاد تیر رحم کرو اولادہ نوریس کے حلال کھلا ہو بگانی جتی چکے لے کے جانا ایک کو ناز دی گل نہیں تو اپنے واسطے دوزخ دا بالن بنا رہے ہیں مالِ حرام کھا رہے ہیں کہ یاد رکھیں تیرے اگر پیٹ دیا تر ایک حرام تا لکمہ ٹر گیا چالیس دن نہ تیری دعا قبولے تھے نہ تیری عبادت قبولے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ عنہ والے وہ خالی نہ جائے جب کچھ جولی چلے کے جائے سیب کھا لے خیال آیا کہ اونجتہ نمازی بھی ہے مجاہد بھی نہیں روزہ دار بھی ہے بگانا سیب اچھ کے کھا دی ضمیر دی آباس ہی نا آپ نہر دے کنارے کنارے ٹور دے جارے جدر پانی آ رہے ایسے تھوڑی دور گئے تو بیکھے کہ سیب بند آبا گئے ایک پھل دار درخت سیب بند آتے اوہ دیا شاخہ نہر وچھ لٹے گریہ خیال آیا ضرور اس شاخ نہ لو ٹٹ کے سیب گیا سے پتہ کروکے باغ کی دے پتہ چلے آکے باغوی سید آیا اپنے دور دے بہت بڑے ولیہ کامیر حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رضی رحمت اللہ علیہ دا باغوی جا کے بابا جی نے الملاقات کی تھی تے نوجوان سید نے سیدنا وکھیا اوہ امام حسن دیو لا دے تے اوہ امام حسین دیو لا دے اکھے شاہ جی میں تو ہڑے باغ دے کا سیب پانی چھو رڑتا کھا بیٹا مافی لینہ آیا بابا جی نے وکھیا ایسے دور ایڈا پاکیزہ نوجوان ایک سیب کھا کے مافی لینہ آیا متھے چوالائے دے اصار کے کہتے بابا جی بھی کہلے گے پتر سیب کھا دے مافی ہیں بیٹا جلدی نہیں مل دیا بابا جی کمیں مافی دے ہوگے بابا جی دی سراسط دو صدقے جاوان آپ نے فرما پتر بارہ سال میں نے باغ دی گوڑی کر جڑے باغ دا سیب کھا دے پھر مافی بارے سوچا ہاتھ جوڑ کر دی تکی تی سرکار بارہ سال گوڑی کر کے مافی مل جائے تے سوٹا پھر بھی سستا ہی ہے قیامت نے جواب نہیں دیتا جانا اتھے مافی مل جائے بابا بارہ سال گوڑی کرنے کا بھی گوڑی کر رہے باغ دے پھر حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ لدی نگاہ رحمت بھی رود پہ رہی توجہ بھی کر رہے بارہ سال گوڑی بھی کر دے رہے تے بارہ سال گوڑی کر کے آکھ عرض کی تی حضور غون سیف دی مافی یہ فرمایا عجب بھی مافی نہیں ایک شرط ہے جب پوری کریں حضور شرط کیے آب لے پرمایا میری بیٹی ہے حضور شرط ہے جب پوری کر رہے دی ماگی مزور ہے زبان تو گوگی ہے کننا تو ڈوری ہے حضور شرط ہے جب پوری کر رہے جیو دیلہ شادی کریں محفی دے دے وانگاوڑ عرض کی تھی پاپا جی میں تیاراں ایتھائی مافی دے دیو قیامت نویم لانجی ساب نہیں دیتے جانے پاپا جی نے نکا پڑیاں شادی ہو گئی جنے بلے رہاں ترو ہجلے اور روشی دی اندر گئے دلحان والے کمرے دی اندر گئے دلحان والے کے سید زادی بیٹھی ہے بڑی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے بار آنکہ کہنا کہ پاپا جی یڑی پچی اندر بیٹھی اور میری بیوی نہیں ہوں سکتی حضوروں نے ٹھیک تھا کے آپ نے سینے لگا کہ پرما پترا جاؤں تیری بیوی ہے عرض کی تھی پاپا جی انج کیوں فرمایا سی فرمایا پترا میری بیٹی اتنی نیک ہے دیماغ دو مدوری سواشتے اوہنے دیماغ نہ کدے گناہ سوچی آئی نئی اکھا دو نبی نیئے سواشتے اوہنے اکھنا لگناہ کدے بیکھی آئی نئی زبان دو گوگیے سواشتے اوہنے کدے گانے نہیں گائے اوہنے کدے جھوٹ نہیں بولے آدھ کنا دو دوری سواشتے اوہنے کنا نال کدے گانے نہیں سنے ہتھانال کدے گناہ نہیں کیتے پیرا نہ ٹرکے کہتے گناہ وال نہیں گئی اس واسدیاں کیا میں مزور ہے نو جوانوں پتہ چل گیا جدو پاپ انج دو ہوئے ماں انج دیو ہوئے پتر گوش پاک پیدا اندیں جدو ماں گانے سنن والیاں تے فلمہ وکھن والیاں ماں والکٹان والیاں تے عباد اپان والیاں تناکن ودان والیاں انتے پتر پھر ڈکیت پیدا ہو دی کہ جے ماں سیرتے خدر دی چادر لے کے تہاجد پڑ کے لسی رڑک دے آن اوہ جڑی ماں ہون دی سی کھ دے اوہ نہ لے لسی رڑک دی نہ لے پتر ندد پیلا دی نہ لے محمد درود پڑ دی پتر وڈاو کے بابا فرید بن دا ہون دا سی کہتے ماں ہون جدی آجے باپ ہون جدی ہو جانتے اولادا پھر انج دیئیں پیدا ہو دی جانتے کہتے ماں واپس آجے پتر داتا لی حجویری نہ بنے تے داتا دا گوست گلام تے آوے ہی آوے پھر گوست پییا دا کو گلام تے آوے ہی آوے ماں بھی عظیم باپ بھی عظیم داد کے بھی عظیم نان کے بھی عظیم پیسے کی بھی میاں ایسا محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے غوث پاک دے جو داد کے تے نان کے اندر تعرف کر آیا نا لے چلا تو نمیہ صاحب دے دربار ہوتے تے تصورتے تے خیلے چڑی آر بے گھڑی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے تاو تک ناؤں نکے تاو تک ناؤں نکے بلو اچھا سچا حسبو نسبو نبیاؤں نالوں تاو تک ناؤں ناؤں اوہ ہر صفتوں ہر بسبو داد کے بھی عالات نان کے بھی ماجی فرما دیا نے جس دن حضرت عبدالقادر جی لانی غوث پاک پیدا ہوئے بغداد چونہ دینہ چونہ دینہ چونہ رمضان شریف دے دین سن تھوڑا جے حولہ بولو دو بار آواز نہ چلی جائے کدر پاک آسد کے جامت وڑی ٹھنڈی جی سبان اللہ ایمن اسمہ جا گیا کبر آباد علیہ ایک وجہ سبان اللہ ہاتھ کڑے کرو سار جڑے جڑے تھاک گئے ہون بولو سبان اللہ نہیں ہون میں کچھ نہیں کہہ دا ہاتھ چوکے بولو سبان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ماں دیگو دیوے چائے رمضان شریف دا مہینہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہ وہ سبو ماں جی دا دن دو پین دنے ساری وقت پھر افتاری بلے پین دیں بغداد چہولے علیہ مشہور ہو گیا سیدان دے گھر پتر پیدا ہویا جمدہی روزے رکھتا ہے ادھر انتی روزے ہو گئے بغداد شریف دے اندر رہتے بادل چھاگے فضا تے پتا نہ چلے کہ اج جانا عیدہ چڑے اکھے نہیں لوگانو خبر نہیں ہو رہی کہ اج سویر عید کرنی ہے کتنی ماہ روزہ رکھنا ہے بغدادے لوگا کٹھے ہو گیا کہ سیدان دے گھر چل کے پوچھئے جے تو نہ دے پترہ جو روزہ رکھتے فیرہ جو روزہ ہے کہ جے وہ سویر دمان تو دو دو پی رہے ہیں فیرہ جے کٹھیوں کے لوگا اس پاک دے امی جان دی بارگا چاہ کے عریضہ پیش کیتا جی آج پتر نے دو دو پیتا ہے کہ نہیں فرما دی آج نہیں پیتا لوگ سمجھ گئے سویر عید کوئی نہیں روزہ یہ گرامی قدر حضرات غوث پاک رضی اللہ تعالی مادرزاد ولی جمد پیداشری ولی آپ بچ پنچی یتین ہوگے پرمین اچیز مطالد مطابق جتنے لوگ عظمت والے دنیا چکوئے او سارے بچ پنچی یتین ہوگے اکثری یہ تو نہ دے دیکھو نا نبی کریم علیہ السلام بھی آپ نے پیداش تو پہلے حضور ولادت تو پہلے یتین پیدا ہوگا آپ دے والد گرامی آپ دے ولادت تو پہلے چلے گی غوث پاک رضی اللہ تعالی مادرزاد ولی قصر رضی سیرت پڑھ کے دیکھ لو اکثری علیہ کرام بچ پنچی یتین ہوگے کیوں رب جی نا نمرت وی دینا چاندہ سے باپ دے سائن لیلن ہے رب اونن اپنی رامہ دے سائن تھے لے والد آئے غوث پاک رضی اللہ تعالی بچ پنچی یتین ہوئے لا تے پگداد دو محلسن ایک جلان اور ایک گیلان ایک نان کا محلہ تے ایک داد کا محلہ ماں نے خیال آیا بچہ یتیم ہو گیا گودی چلکھیا تھے ماں ٹولی ٹولی تھے نان کے آگئی تھے پتر لیا کے تھے نانے بھی گودے چلکھیا روکے تھے ماں کہہ لگی میرے پتر دیا جو تو بعد دوسری وارث ہو دوسائی انہوں پالن ہے وہ نانا جی آپ بہت بڑے بلی سارے غوث پاک بچ بچ نانا جی جو گود ہے چاہے تھے نانا جی آپ لی پرورش فرما رہے غوث پاک نے وکنا کہ میرے نانا جی دا بہت بڑا آسان ہے لوگ سارا دن دعا کروان واسطے آن دینے کوئی دعا لے نہ رہے تو کوئی دواء لے نہ رہے سارا دن آستانے دا نظام دکھنا حضر غوث پاک نے نانا جی مستجاب اتدابات ولی سن یعنی یہ دی دعا فرما دے سن اللہ قبول کر لے آپ ایک دن بچے ہیں آپ نے آستانے دے بار نانا جی دے کھیل دیتے آپ نے بیکھے کہ مائی گودی چھوٹھایا بچہ تے غوث پاک نے نانا جی دے حجرے چرون دی جاری اور جا کے کہہ لگے بابا جی اجھے تن دن گزرے میرا بچہ بیمار ہے میں نو کسی حق ہے جاؤ سو بابے کو لے جا کے دعا کرو سو بابے دیاں دعا ما رب ٹالدہ نہیں تے بابا جی دعا کرو میرا پتر ٹھیک ہو جائے غوث پاک نے نانا جی نے دعا کرو تو پہلے اثر کر کے آسمان واللوحے محفوظ تجھاتی ماری میرے نبی نے فرما اتقو فراسط المؤمن فا انہو ینظر بنور اللہ نبی کریم نے فرمایا مومدی فراسط تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نلویخ دے ہو اور راب دے نور نلویخ دا ہے وہ کیسے ہی نگاہے ہو جڑی زمین دے فرشتے بیکے تھے راب دے عرشتا کے چھاتیاں مار لیندی ولی یہ کامل اثر کر کے لوگیں محفوظ تبیکے تھے آپ نے فرمایا بی بی تیرے پتر دی تے زندگی کوئی نہیں انہیں تے مر جانا اوپر زندگی لکھی کوئی نہیں اجھے غوث پاکھ دے نانا جی نے اتنا کھاتے بچے نے آخری ہچکی لئی تے بچے دی رو پرواز کر گی بچہ فوت ہو گیا ماں دی چیخ نکل گئی ماں پھنے پتر تے تو پٹا دے کے رون دی بار نکلی بارگوزے پانک کھیل رہے پچیاں دے اندر آپ نے بیکھے آؤ قریب آنکے کیاں لگے بی بی دے بیکھنے سو باپے کو دنیا رون دی آؤں دی حس دی جان دی اے اجھے پہلی بار بے کیا دو رون دی اے رون دی جان رہے ماں ہی کہاں لگی بے پچیاں کی دساں اجھے پتر بیمار کسی آکھیں باپے کلوں دعا کراؤ باپے دی بار گچیں آئیں آؤ باپا کہندہ بی بی دعا کی میں کراؤ لوہے ماں پھوز دے تیرے پتر دی ردگی کوئی نہیں باپے لے نایا کیاں میرا پتر مر گیا ہے ماں ہی رو کے کہاں لگی بے پچیاں کی دساں اجھے لوگ خالی دھولیاں لگی ہوں تے بھر کے جان دے میں تے بھری لیا کے لٹاں بی ٹھیاں اسے پاؤ کے ماں ہی نو رودیاں بیکھے آؤ فرمان لگے بی بی ٹھہر جاؤ جا جا کے باپے نو کہہ دے باپا آؤ یہ اتھائی زندگی لکھیوں بی تیرے کرکی لینے یا اونا بفار چھائی زندگی ہوگی بی بی ٹھے گل دے انہوں لگی مائی بچے دو سے دفتہ دیکھنا تے آپ دے نانا جی دے آس آنے والا دوبارہ ٹوری نا خوزے پاکے باتے کے کہنے لگے بی بی درہ ٹھہر جاؤ اے میں باپے تے الزام لگانی ہے آو بے اخ تیرا پتر پیا ہیل جائی مائی نے دفتہ چاہ کے بے کیا پتر تھلے پیا کھیل جائی مائی کمری جگہن لگی وے باپا اوہ تے کہنڈا سا زندگی کوئی نہیں آو بے اخ میرا پتر زندہ یوں گئی آئی وہ اسے پاک دے نانا جن لوحے محفوظ نے دیکھیا اوہ پر بچے دی زندگی بڑی لمبی لکھی ہے فرمایا بی بی دا سے میرے حجرے جبار جا کے کی کیتا کہنڈا کی بابا کیتا کچھ نہیں ایک سونا جیا پچھا ملیا ہے اوہ نے اکھا بی بی تیرا پچھا پیا ہیلے دائی میرا پچھا زندہ یوں گیا نانا جی سمجھ گئے میرے دو ترے زک کمال ہیں اپنی چھڑی پکر کے گھوسے پاک دے پیچھے دوڑے فرما لگے ٹھہر جا میں تیرا علاج کراؤں گھوسے پاک کہ کیا کہ نانا جی پیچھے پیچھے جا رہے گھوسے پاک کہنڈے نے لوگوں نانے کھلوں بچھایا آجے دوڑ دے کبرستان چلے گئے تکین لگے کبران پا لیو نانے کھلوں بچھایا آجے کبران چو مرگیاں نے نکل کے گھوسے پاک دے گھیرا پا لیا نانے نے دو ترے دشاؤں نے بیکھی اپنی چھڑی سٹھ کے پرمان لگے ایدر آن نانے دے سینے لگے جاؤں نے کوئی مارن تے نہیں آیا نے دے سمجھاؤں نہیں آیا ایدی چھوٹی عمرے رب دے راز نہیں کھولی سبھان اللہ داد کے بھی یالہ نان کے بھی یہ ایسی صیرت تھی کہ میں الحمدللہ کے ایراتہ ذکر کردہ رما تو اس بات دیکھ پہلو بھی بیان نہیں ہوں دا خوش پاک رضی اللہ تعالی نے اپنے نانا دی گودج پل دے رہے ماں نے کہا بیٹا ہوں تو کام کاج کرندے قابل ہو گیا تھے اے اپنا بیل پکڑتے چل او ساڑھے کھیت نے جڑے تیرے بابے دی براست تھے چو تیرے حصے چھائے نے جا بیٹا زمیداری سنبھالتے اپنے کھیتی بڑی کردے غوث پاک بیلوں لے کے تھے جدو کھیتا میں چاگئے نا بیل بول پہ آتے تگا بول پہ آتے کہن لگا تو کوئی ایک کام کرنا ہے غوث پاک رو کسے نے پوچھا سی کہ بابا جی فانو قدو پتہ لگے سی میں ولی ہوں فرمایا میں انہوں بچ پنچی پتہ لگے سی میں ولی ہوں پوچھا حضور کیوں کہ آپ نے فرمایا نا جدو میں گلی چٹور داؤں دا ساں فرشتے میں رہ گئے کہ ٹور کے لوگ انہوں کہنے تو رستہ چھڑ دے ولی آگیا رستہ چھڑ دے کہ او ولی آگیا تگا بولے یا بیل بولے یا کہن لگے تو عبدالقادر ہے اس کاملی پیدا نہیں ہویا گھار آکے نا تو ماں جی مرض کر دنے اممہ جی میں لگ دا میں زمین داری واسطے تو کھیتی باڑی پیدا نہیں ہویا میں کسے غور کام پیدا ہویا تو میں نو نبی کریم تے نانے دے دین لی وقف نہیں کر دنے ماں تیار ہوگی ماں بھی شیزادی سینہ ماں نے جلدی نہ لکھا پتر بغداد شریف ہے جب بہت بڑے جامعات میں جا پتر جا کے قرآن حفظ کرتے جا پتر نانے دا دین پڑھ ساری عمر جوڑ کے ماں نے چالی دینار رکھے سینہ پتر دی آس دینے جس ہی کے متھا چاہم کی سینہ نہ لگا کہ فرما لگیں جا پتر آمادی نصیت یاد رکھیں مرنو مر جائیں کدھے جھوٹ نہ بولیں کدھے جھوٹ آج اسی اپنی اولادی تربیت کس طرح کر رہے ہیں دروازہ کھٹکے نہ اسی اپنے پتر نو کہنے اب بیٹا جا جڑا بھی باہر آیا انہوں کہیں ابو گھر کوئی نہیں اس طرح ہے نا بچہ بھی باہر جا کے گندہ ابو جی کے اندرے میں کھار کوئی نہیں جھوٹ دی تربیت بھی تسیہ آپ دے رہے ہو تب میرا بچہ جھوٹ بھی نہ بول دے عادت بھی تسیہ ڈال رہے جھوٹ دی اپنی اولاد واسطے نیتہاں ٹھیک رکھا کرو آج بچہ آج پیدا بھی نہیں ہوندہ تمہا پہاں پہلے سوچ کر رکھے ہیں آج بچہ پیدا ہوئے انہوں ڈاکٹر بنانا انہوں انجینئرین بنانا پائلٹ بنانا اوڈاو کے جاد بانے جاندہ کاش تو سوچا یا اللہ پتر دے میں گا انہوں حافظ قرآن تا نبی دید عالم بنا مالا حافظ یا عالم نا بھی بنیا تے انہوں قبر اچھ نیتہ سواب ملدہ رہا اپنی اولادہ لیت نیتہ تھی کرو غوث پاک رضی اللہ تعالی جتو گھر ٹورے لگے نا چھوٹی جی عمر تے ماں نے اکھیا دروازے گئے تے فرماد گیا پتر عبدالقادر درہ درہ ماں تے سینے لگے سینے لگے تے ماں ایسا دردنا لروئی نا غوث پاک کہہ لگے امی جی میں پڑھنا چلے آج تو سینج کیوں رو دی تے ماں کہہ لگی جدو تو پڑھ کے ہونا تے ماں نے الملاقات کوئی نہیں ہونا آج تیری تے ماں دی آخری ملاقات جا میں تنہوں ربط رسول بے حوالے کی تا آر بے کڑی رحمت اللہ لے پرمادنے ترگنے اے دلدار دلان دے آئے بطلوں چکر مہاراوان اجڑی بستی ندری آبے دند دیتی جدی آبے آخری ملاقات ماں نے یہ کہہ جا پترہ ودا کرنی یا تنہوں رب رسول دے حوالے کی تا جدو تو ہونے تے ماں نے مر جانے میاں سا فرمادنے آدر دا ان خالی خانے کرویچ دخل مکانا محبوبانو ودیا کرن دیا مشکل بچ دیا جانا ماں نے پتر نو ودیا کی تا وہ سپا کر دی اللہ تعالیٰ انہوں کافلے دے نال جا رہے تو انہوں یادے کہ راویچ ڈاکوانے کافلہ لٹ لیا ڈاکوانے سردار دا نام سی احمد بدوی ایک ڈاکوگو سے پاک دیکھو لائکے کہنے لگا بچے تیرے کل کی یہ فرمایا چالی دینار انہوں خیال آیا بچے دیکھو چالی دینار کی تھے انہوں نے چلا گیا دوسرا ڈاکو آیا کریم کہنے لگا بچے تیرے کل کی فرمایا چالی دینار وہ بھی گزر گیا جد سارے ڈاکوانے پورا کافلہ لٹ لیا تے احمد بدوی ڈاکوانے پوچھنے لگا کوئی رہت نہیں گیا کہنے لگے گا بچہ رہ گیا وہ کہنے لگا چالی دینار نہیں پر لگتا نہیں چھوٹا جب اچھا چالی دینار کی میں ہو سکتے ہیں احمد بدوی آیا اپتر تیرے کل کی یہ فرمایا چالی دینار کتے نے فرمایا آمین سی تیرے وہ دھیڑ کے دیکھا چالی دینار لکھلے احمد بدوی بڑا حیران کہنے لگا بچے آپ یہ تو جھوٹ بول دا تو بھی بچ جانا سی دینار بھی بچ جانے سا تو جھوٹ کیوں نہیں بولیا اس کے فرما لگے جھوٹ بول دا دینار بچ جانے سا ایمان نہیں بچنا بچے تو جھوٹ کیوں نہیں بولیا فرمایا آمین اکھ ہے کہ بیٹا مرنو مر جائیں جھوٹ نہ بولنے احمد بدوی دی چیخ نکل گئے وہ دے دلتے چوٹ لگی کہنے لگا تینوں ماں نے آکھا جھوٹ نہ بولی تو بول دا ہی نہیں میں نے ربنے آکھا چوری رکری رکے نہ ماری میں پھر بھی ماری جا رہے ہیں تو ماں تھی نہیں موڑ دا میں رب دیاں موڑی جا رہے ہیں ایسی وہ دے سینے تے چوٹ لگی ولی دی گل دی اسے بلے انہیں غوثے پاک انہیں قدب کھڑ لے کہنے لگا تینوں تیرے نانے دا اے چالی دے چالی ڈاکو آگے کہنے لگے احمد بدوی جو چوری ہیں چوٹ سردار سا ہے تک ان توبہ چوٹ بھی تو ہی سردار ہے سارے بچ پنچی غوثے پاک دے قدم فکڑ کے مافی مانگی تے دوبارہ کلمہ پڑے آگے نوجوانوں اے او سن چالی ڈاکو جڑے باہ دے چا کسے نے قابضہ تواف کر دے ویکھے تے سارے دے سارے اللہ دے غوثے پاک رضی اللہ تعالی بغداد جامعہ چا داخلہ لے لیا توجہو نا میری باتا جیسے مدرسے چا داخلہ لے لیا آپ نے قرآن مجید حفظ کیتا مجھے نے ماں نے چالی دینار دیتے سان او ختم ہو گئے تھوڑے دن آدھے بعد ایک اور آپ نے علاقے جو بچا آیا ماں نے او دے ذریعے بھی تھوڑی رقم بھیجی او بھی بعد دیچہ ختم ہو گئے ان غوثے پاک رضی اللہ تعالی فرماد نے پیسے ختم ہو گئے تھے میری بکھانتے فاقیان دے دن شروع ہو گئے آپ فرماد نے کھاوا نو کچھ مل دری نہیں فرماد نے بغداد دریائے دجلہ دے کنارے میں صبح صبح اپنے کلاس فیلوس دن آج چلے جانا فرماد نے بغداد دریائے دجلہ دے کنارے صبح صبح سبزی منڈی والے نے اپنی سبزی دھو کے چلے جانا دریائے کنارے جڑے سبزی دے پتے بچ جاندے سن میں میرے یار سبزی دے پتے کھا کے گزارے کر دے سبزی دے پتے کھا کے دیکھ وہ سے پاک فرماد نے کدے کدے میرا پکھنل ای حال ہو جاندی سی کہ پکھنل مغاشر کھا کے بہوش ہو جانا لوگوں نے میرے دوں مردہ سمجھ کے گھسل دے کہ کفن پہنا کے جنازہ پڑھن لگنا تو انہ اللہ اکبر کہنا تو میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا گھوش پاک بننا ایڈا سوکھا کھا ماتا سمجھے آجے کہ خبر اسی گیار بھی شریف کھالنے گھوش پاک دیتے اسی حق ادا کھا گھوش پاک بننا پی گھوش پاک دیتے سننا سوکھا یہ دے تعمل بڑا آج اسی بچے اپنے نو مدرس ہے چھو پڑھا ہاں نیا ساڑی بھی کوشش چون دی ساڑھا بچہ اس مدرس چھو پڑھے جتے بچے نو مارے بھی کوئی ساڑھا بچہ آسانی نل تعلیم حاصل کر کے آج اسی آج مسجل نماز پڑھن جائیے سردیاں گرم پانی گرمیاں ساڑھے سجد کا نماز کلین بچے اسی پھر بھی نماز ہی نہیں پڑھ بندے اسی پھر بھی آپنے بچے مدرس داخل نہیں کروارے ساڑھا بچہ سونا پیدا ہو جائے اسی ماں باپ نے سوچا انہوں بیکن ہاؤس چھپڑھانے اللہ نہ کرے بچہ مازور پیدا ہو جائے لنگڑا لولہ نبینا پیدا ہو جائے ماں پیانے بچپن تو سوچا ہوں انہوں مدرس داخل کرانا سونا بچہ بیکن ہاؤس لنگڑا لولہ نبینا مدرس لنگڑا لولہ نبینا جنور قربان ہی نہیں لگ تو پتر رب دی بار پشک پھر بیکن اسے چھو پڑھا کے بڑے انجینئر بنا لیندے تو ڈوکٹر بنا لیندے جتو باپ آخری بیلا ہوندہ حلق چاہ کے باپ روح اٹھک جاندی اس میں انجینئر بھی روندہ ہی رہن اس میں ڈوکٹر پتر بھی نبض پکڑ کہن کوئی امید نہیں لنگڑا لولہ حافظ قرآن ہوندہ سور بار گا چیز پیش کرو تو سونی پیش کری آخر غوث پاک رضی اللہ نے مفاق رہ لیا مگر میں تعلیم نہیں چھوڑی غوث پاک رضی اللہ نے قرآن مجید حفظ کر لیا حفظ کر آخر سال درس نظام در کورس کی در عالم دین بھی بن کے دستار فضیلت بھی لائی خطیب بن گئے تھوڑے دیر گزری آپ خطیب بن گئے آپ نے اپنا مدرس بھی بنا لیا اس مدرس دے شیخ حدیث بھی آپنے شیخ قرآن بھی آپنے خطاب ایسا کر دین خطیب تقریر فرما دین آپ دی تقریر دین در اتنا سر دین لوگ آخر ٹی کو جاندے لوگ آن دیکھ لے جے پھٹ جاندے آپ دی تقریر دے بعد سر ستر جنادے اٹھ دین لوگ چیخ مار کے رون دے مر جان دین آب دی دمان آیا آیا رضی اللہ تعالی رو تقریر پہ کر دین آب دا مرید سامنے بیٹھ آئے اچانک دی آخ لگ گئی کہ خوابیج کملی والے آگئے او دی آنکھ کھول گئی اے کیا غوث پاک اپنے مین پر دنی چے آنکہ او دے سامنے ہاتھ پانے کے کھڑنے اون ارد کی دی لاز پالا اج کیوں کھڑے اور فرمایا جو خوابیج میک دا سائے میک جا آگ دا پی آگ جو تو ستا بیخ رہا سہم ہیں جو آگدہ نبی جیدی آرز کر رہے آسان جیدی توجہ باس ہو بولے سبحان اللہ عورت ایک دن آئی بچے مدرسے سے داخل اور گوھ سے پاک دے مدرسے عورت آئی جی اے اے بغداد دن آل میرا گاؤں جی میں تو آڑی شورت سنگی یہاں بڑے اچھا پڑھا ہاں دے ہوتے ہیں میرے بچے نے بھی قرآن پڑھا ہو گوھس پاک نے داخل کر لیا بچہ قرآن مجید پڑھ لیا آٹھ دا دن دے بعد ماں پتہ نو خیال آیا مانو کہ میں پتہ دا پتہ لے کے ہم مدرسے آئی نو دو پیر داویلہ تے ماں نے بیکھا کہ بچہ سکی روٹی دال دنال کھا رہے ماں نے بیکھا بچہ تے کمزور بھی ہو گئے دالنا روٹی کھالا گیا ماں گھر چوریاں کھلا دی سکی چپڑیاں روٹیاں کھلا دی سکی مدرسے ماں نے بیکھا کہ بچہ تے دالنا روٹی سکی کھا رہے کمزور بھی ہو گئے ماں ای نو بڑا غصہ ماں ای نو خیال آئے ماں باپ ای نو پچھ نہیں آنا ماں ای گوھ سے پاک دے حجرے چیئے آئی بے کہ گوھ سے پاک مرگے مرگے نا روٹی پہ کھا دے نے مائی دا گھوساٹے پھلے ہو گیا کہن لگی بے باپا میں تے پتر چھوڑ کے گئی زاون میں تے چوریاں کھلا دی رہی آو میں چپڑیاں روٹیاں کھلا دی رہی آو اٹھا دینا چھوڑیاں روٹیاں کھلا دی رہی آو اٹھا دینا چھوڑیاں میرا پتر کمزور بھی ہو گئے آو اوپار دالنا لٹین کے سکی آر اٹھا رہے آو تو آپ مرگے نا روٹیاں کھا رہے آئیں گھوسے پاک دے سامنے ہڈیاں ڈاڑے رہے ہڈیاں دے اپنا ہاتھ پھیرے آو کرمایا کم بھی ادھنی لڑاؤ اٹھے اللہ دے حکم نہ لے اٹھا جاؤ او ہڈیاں چھوڑ گیاں مرگاں بڑ گیا آو تے مرگاں بھانگا دے نا اٹھے آو گھوسے پاک یا لگے بی بی جدو تیرا پتر اس مکام دے آویں پھر پاویں ڈال کھاویں پاویں مرگے جدو تیرا پتر بھی اس مکام دے آیا پھر پاویں ڈال نا لکھاویں تے پاویں مرگے نا لکھاویں گھوسے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے چالیس سال کتنے چالیس سال دیاں راتان جاگ کے گزارے چالیس سال جس وزونل آپ نے اشاہ دی نماز پڑھی اسے وزونل فجر دی نماز پڑھی بعض لوگ اتھے سوال کر دینے کہ جب تک انسان سو کے اٹھے نہ اس وقت تک بندہ تحجد نماز نہیں پڑھ سکتا شریعت ہے چھو تحجد نماز پڑھنی ہوئے تے سونا شرط ہے سو کے اٹھو تے پھر نماز تحجد پڑھو بے شک ایک لمحہ سو لو اگر انسان صوبے نہ تے تحجد نماز نہیں پڑھ سکتا کہ یہ غوث پاک چالیس سال ستے نہیں تے اشاہ دے وزونلی آپ نے فجر دی نماز پڑھی ستے ہیں وزونل ٹوٹ جاندے کہ یہ آپ ستے نہیں تے تحجد کی میں پڑھی تے جے تحجد پڑھی تے پھر ستے تھے جے ستے تھے وزون ٹوٹ جاندے بعض دوستے سوال کر دینے کہ اگر غوث پاک نے چالیس سال ستے نہیں کہ آپ نے تحجد نہیں پڑھی تحجد پڑھی یہ بھئی اور وزو بھی رہے باقی رہے اور ستے بھی نہیں اور ستے کس طرح نہیں کہ آپ نے کی کرنا کہ علماء فرمادہ نے اپنے گھٹنے آتے بیٹھ کے سر گھٹنے طرح کے نہ تے اکلم ہے دی اور شریعت دا قائد ہے کہ انسان کسی چیز نہ ٹیک لگا ہوا تو بغیر سو جائے اپنے وزن دے کہ وزو نہیں ٹوٹے وزو نہیں ٹوٹے آپ اپنے گھٹنے آتے سر گھٹنے آتے کہ اکلم ہے دی اونگلہ لے اندیسان سو جانے وزو بھی بچے جاندہ تحجد بھی پڑھ لے اندیسان کہ وہ بابا جی نے چالیس سال زندگی دی مسلطے گزارے دی غوث پاک رضی اللہ تعالی انسان دن تدریس کردے نے سبق پڑھا دی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی انہو ساری رات اک ہزار رکات نماز نفل بھی ادا کردے غوث پاک دی سیر سنن والے سنو غوث پاک رضی اللہ تعالی انہو شخصیت بغداد علاقے چاپ دی شفرت ہو گئی بڑے بڑے اولیاء کرام آپ دے مرید بن گئے غوث پاک رضی اللہ تعالی انہو ارض روز سخابت کردے سنو اثر دی نماز تو ایک دن اثر دی نماز تو مغرب دابیلہ قریب آگیا تھے مریدین نے بیکھا جا آپ نے سخابت نہیں کی تھی ارض کی تھی حضورہ جا سخابت نہیں کرنی فرمائے یارہ جا دنیا اندھا پیسہ کوئی نہیں کھولی حضورہ جا سخابت نہیں کرنی فرمائے سخابت بھی کرنی حضور کی میں فرمائے جاؤ آج سخابت آسا چوراں کے ڈاکوانو کرنی جاؤ سارے بغداد چور ڈاکو اچکے کٹھے کر کے لئے سارے مرید گئے بغداد سارے چوراں تو ڈاکوانو کٹھے کر کے لئے میاں زابرہ مدلالہ پرمائے دنے خدمتگاروں اے خدمتگاروں پکڑے لیاؤں گے آگنہارے نکارے میروں نظر کرم دی تی کے ولی بنا اے شاہر ایک کوئی نگاہ کر کے سارے نولی بنا دیتا فرمایا آج سہاں اے سخابت کرنی سو نوجوانوں وہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے سخصیت نے ایک دن ممبر تو بیٹھ کے آپ نے فرمایا فرمایا قادمی حاضی علاو رقبت کلی ولی جللہ فرمایا آجڑا میرا قدم ہے نا اے دنیا دے ہر ولی دی گردن دے اوپر جب تک غوث پاک دے قدمہ دی مور نہ لگے کائن آج کو ولی نہیں بان سکتا علماء فرمادنے اس ولے جن نے جن نے اپنی گردن جو کالن یہ تے ولی ہے سی تے گردن نہیں جو کائی تے جو ولیاں دے فرست چھو نکل گیا تے جے ولی نہیں سی جن نے گردن جو کائی غوث پاک دے قدم دی مور لگی تے وہ بھی ولی بان گیا کتابہ دازدیاں نے حضرت خاجہ مہینوں دین چیستی اجمیری رحمت اللہ اجمیر دے ٹبیاں تے بیٹھے سان یہ تو غوث پاک نے بغداد آکھے نا کہ قدمی حاضی علا رقبہ تے کل ولی اللہ تے آپ نے بغداد آکھے آ تے اجمیر دے باپے نے اٹھے رہے کے اپنی گردن جکا لئی فرما لگے سونے آ تیرا قدم میری گردن تے بھی ہے تے میری اکھیاں تے بھی ہے تے میرے سر دے ہوتے بھی ہیں او بابا نوجوان نوخوث پاک فرما دے میں اپنے مرید سر تے انج رہنا جیویں زمین تے آسمان رہ دے جیویں زمین تے آسمان رہ دے فرما دے میں مغرب چبیٹھا ہوا تے میرا مرید مشرق چبیٹھا ہوئے کہ مشریف کہ چھو میرے مریدہ سطر ننگا ہو جائے میں مغربی جو توجہ کرام کہ اپنے مریدہ سطر کچھ دینا او بابا حضرت سائن توقل شاہ امبال بھی رحمت اللہ لے حفظ عثمان جی آپ اپنے ملفوزاتیں فرمادے نے آپ فرمادے نے بغداد قریب ایک گاؤں سی تو اس نے ایک نوجوان انہیں اپنے دیلے جو سوچے آ کہ میں اس بابا مرید بنا گا ج گا پانچ ویلے دا نمازی ہو گئے پانچ وقت دا نمازی ہو گئے انہیں اپنے دیلے چھ قیال کی تا کہ پانچ ویلے دا نمازی بھی ہو گئے تو وضو گھروں کر کے جا رہے میں اس بابا مرید ہونا ہے ج گھروں نہ کر کے جائے پانی دا لوٹا گھروں لکھے جائے لوٹے ٹوٹھی موں میں کھبے والے یہ نشانیاں جیتے چکوریاں ہوگی ہیں میں اس باب دا مرید بڑھا مرشد تلاش چٹوردہ 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 جدو پغداز شریف آیا نا تے غوث پانک دے محلے دے قریب ایک محلہ سی او تھو دا جلائیہ سی جڑا کپڑے بندہ سی ہے نمازی سی مگر وضو گھروں کر کے جاندہ سی یا لوٹیں چپانی گھروں لے کے جاندہ سی سمائی توقع شام بالوی رحمت اللہ اللہ فرمادر قدرتی معاملہ ادرو نوجوان بغدادی گلی چاہیاتے ادرو نماز پردہ پھر جلائیہ جاؤ ہاتھیں پانی دا لوٹا پکڑیا تھے ٹوٹی دا موں میں قدرتی طورتے کعبے والے اس نوجوان نے بیکیا تھے قریب آکے کہنے لگے باب جی تسی کونو انہیں اکھے میں جلائیہ کتھے چلے نماز پڑھن اے لوٹا کیوں لے کے چلے پھر میں وضو کرنے لگے انہیں بیکیا لوٹے دی ٹوٹی دا موں میں قابے والے چلے ابھی نماز پڑھیں پانی بھی گھروں لے کے جا رہے تھے نشانیاں تھے ساریاں پوری ہیں اس نوجوان نے اس جلائے دے قدم پکڑ لیتے کہنے لگے بابا جی میں تو اڑا مرید تھے تو سی میرے پیر وہ جلائے کہنے لگے بھئی میں پیر شیر کوئی نہیں میں تھی کام مسلمان آ اور میں وہ نماز پڑھن جا رہا وہ اپنے عقیدے چتنا پختہ نوجوان کہنے لگا تو پیر ہے یا نہیں میں تیرا مریدہ کیونکہ نشانیاں بابا جی پوریاں ہو گئی ہیں میں مریدہ نچار جلائے نے دیکھا جان نہیں چھوڑ دا کہنے لگے چلا نماز پڑھئے نماز پڑھ کے گھر آئے تھے نوجوان کہنے لگے بابا جی میں نبیت کرو کہنے لگے تو میرا مریدی مرید سے آج کل ساڑھییاں پیریاں مریدیاں بھی کو جی میں دیئے رہے گئی دیڑا کو اٹھ دس گیارہ گزدہ کپڑا اپنے سر کے پگڑی وال کے آجائے سے انہوں پیر بنا دیں ریڈی میڈ پیر بنے بنا دیں کیوں مدر ہر بے نمازی پیر بنے دیں وہ نوجوان صبح صبح اتنا کشاپ پر پکڑیا تو جاوی پہ مکھے ہو گئی تے چلے کہنے لگا پیران دورستے چلے مکھے کی لنگر لیا کے چلے مکھے کی اے چاول نے جی پانچ کلو پچھے چاول لیا کے لنگر ریشتہ پاؤں اوہ شام انہوں بھی لیا تھا ادھر جو انہیں اڈا شاپر چکے مکھے کی کہنے لنگر لیا کے آیا اے درو پانچ کلو کچھے لیا جاندے درو دس کلو پکے لیا ہوں دے یہ تھے سڑھیا پیریاں مریدیاں دا حال رہ گیا پر یاد رکھیے پیری مریدی نہیں پیری مریدی یہ وے بلیوں ہوں دا جیدے ہاتھیں چاہتھا پڑا میں وہ تیرا ہاتھ پکڑ کے کملی والے دے ہاتھاں چاپڑا دے جیڑا تینا قرب الہی عطا کرے اوہ پیرے جیڑا آپ بھانگ پیوے سگرٹ پیوے شریعت مصطفیہ دیاں تھجیاں اڑاوے اوہ کدے پیر ہو ساکتا اور اتنے بڑے اجتماع چاہ نوجوان پڑے لکھے بیٹھے نوجوان و حضرت خجبہ یزید مستامی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما دنے آپ فرما دنے کہ جیڑا کوئی پیر نہ ہوئے اوہ دا مرشد شیطان ہوں دا کیونکہ شیطان دا جیدر دل کرے لہذا جی کسے ولی دے پیعت نہیں ہوں تو کسے دے ہاتھاں میں چاہتھ دے کہ کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے بیعت کرے پیرے دار گلیاں چوندہ وہ کیوں رکھنے ہیں پیرے دار اس واسطے کے ساڑھے مال تھاڑی عزت دی رکھی کرے ولی ایمان دا پیرے دار اپنے ایمان دے بھی کوئی پیرے دار رکھو مال دے پیرے دار رکھے کوئی ایمان دا بھی پیرے دار وہ کہنے لے گا بابا جی میں تو ہڑا مرید ہم تو جولایا کہنے لگا چل ٹھیک دو میں نے سارا دن کپڑے بنایا کریں گے تو پیر ویلے تو جا کے جنگل چو لکڑیاں لے کریں شاملوں لکڑیاں جلا کے آگے جلا کے کھانا کھا کے سویا کریں گے اے پیری مریدی سارا دن کپڑے بندہ جائیں دے شامل جا کے جنگل چو لکڑی ہیں لیکن نوجوان آ دے دونوں پیر پیر مرید کھانا کھا کے سو جائیں دے آئی پیری مریدی چل رہی ایک دو نوجوان جنگل چو لکڑی ہیں دا گٹھا چو کے لے آئے تھے ایدرو بغداد دی گلی چو گاؤس پاک بھی گزر رہے تھے اچانک گٹھا اٹھایاں دی نگاہ گاؤس پاک دے چہرے تے پہینا تے انہیں ایس طرح کر کے چہرے تے پردہ کیتا تے گلی بدل گیا وہ گلی بدلیا تے گاؤس پاک دی نظر او دے تے پیر لیا تے جیدے تے پیجے ولی دی نظر پھر ولی بھی گاؤس پاک میں روایاتیں چھ پڑے آئے آپ دیئے کتاب دے اندر کے گاؤس پاک ایک دن جنگل چکے گزرے تے چور نے آپ دا دامن پکڑ لیا آپ نے او دا دامن پکڑ لیا تے چور دا ہاتھ پکڑ کے آسمان والے کے کہہ لگے ربا انہیں حنبدالقادر دا ہاتھ پڑے قیامت تک چھٹا نہ دے او بھی ولی بھن گیا ایک آس پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جدو ویکھا نا کی نو جو مان منو ویکھے رستہ بدل گئے مریدینو بھلا فرمائے نو پکڑ کے لئے پکڑ کے لئے آندھر دھو سے پاک بروان لگے میں سید آتا دنیا میں نوے کھنوں ترس دی ہے تو میں نوے کے رستہ بدل کے پردہ کر کے جاؤں رہے آئیں انہوں جوان نے اپنی آنکھا دے پردہ رکھے آئے دیکھاں لگا بابا جی ماں فید آج ہے بابا تیرے حسن کی شک کوئی نہیں بابا میں کسے ہور پیردہ مرید آئے پر سونے آئے تو سونے یہ دائے جیتے نو دو گڑیاں ہورے بے خلائن دا اپنا پیر چھڑ کے میں نو تیری غلامی کرنی پہنگانی میں تھا ہی اس طور پاک بڑا گیا گوست پاک نے فرمایا تیرا پیر کون ہے وہ پیران دا پیر سی وی بے کو نا ہر پیر دا اور س سال بعد ہوندہ تے گوست دی یار بھی ہر جو مرات ہوندی ہے پیران دے اور س مرید منان دے نے تے گوست دی یار بھی پیر منان دے کیونکہ پیران دا فید مرید دا نو ملتا ہے گوست دا فید پیرانو ملتا ہے پیران نے پیر نے فرمایا اوہ کڑا ولی ہو جنو میں نہیں جان دا اوہ کڑا پیر ہے کون ہے تیرا پیر ہے کہنے لگا بابا جی نال دے محلے ہو جڑا جولایا نہیں ہو جڑا کپڑے بھون دے او میرا پیر ہے غوث پاک نے ایس طرح کر کے اکھ بند کی تھی مراقبہ کر کے ویکھا ویکھا ہے دا پیر ولائے دے کیڑے مرتبے تھی آپ نے ویکھ کے تھی آپ نے فرمایا او تے پیر ہے انہیو ولی ہے انہیو کام انسان ولی ہے نمازی پرہیدگار ہے مگر ولی نہیں نوجوان ایسا پختہ کی دے دا کہنے لگا بابا جیو ولی ہے یا نہیں پر میرا فیرہ بابا جی میرا او پیر ہے غوثے باغ لو جلل پیارا یاو فرمایا ہوتے جھوٹا ہے تیری عقیدت سچی ہے تو کیوں خالی رہو یا پکڑ کے سینے نہ لگا یاو یہ کوئی نگاہ کی تھی ولی بنا دیتا ہوا انہیں ہاتھ جوڑ لائیں کہنے گا لج پالا ہوا یہ تیرا کی جانا ہے اے بلایت میں نو دیتی یاو میرا پیر نو بھی دے دے گوھ سے باغنے اٹھے کھلو کے نگاہ کی تھی اس جلائے نو بھی ولی بنا دیتا ہوا فرمایا پتر آؤ حسا کیڑا کھج دروں لین جانا ہے حسا تیر دیوے نل دیوائی بولنا حسا تیر دیتا ہوا کہ او گوسمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا جے او چور حولاجہ بولو تھا انہوں کے درے نجر نہ لگ جائے تو سیجا جے گھروں شلا کر کے واسی صاحب آجہ ٹیلالالن میں نہیں بولا ساڑھے جڑے بیٹھے نے سیانے کہہ دے نے بدین اس ستہ ہی کھا رہا ہوں دی ہاتھیں بدین اس ستہ ہی کھا رہا ہوں دی ہاتھیں چکے بولو سبحان اللہ دیکھو جنہیں ہاتھ نہیں چکے نال دا بندہ پھڑ کے اٹھا کے بولو سبحان اللہ آر بے کری رحمت اللہ علیہ پرمادہ نے مالی باغ دی اے راکھی کرے را ہاتھیں چکے بولو سبحان اللہ خلق جے ہون یاو فکرے پیر مریدہ دے شردے رہ دے ان یتوں خون جے سچے چور آگیا غوث باگ دے دروازے بھائی 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 فکیر دا ہوئے تے چور کی لہنا یا سی ددوازہ تے فکر بھائی اصل اچھا معامل ہے بھائی کہ بھائی ماں پرمادہ نے غوث باگ دی جڑی پگڑی سی نا اس ستر ہزار دن امدیس کتنے پھر بولیو کتنے آج تے مولوی چنگا سود پالے نا امام مسجد موٹر سائیکل لہ لے امام مسجد تے مازجد انتظامی ہے کہنے ہم مولوی سعودی تنخواہ کٹا دیو پیندے چودری کہنے ہم مولوی پھٹ گیا کیوں بھائی مولوی ہماری نے توسی بھول دیا اللہ نے کہا کو مار جانا تکھان دینے گو سال دینے مولوی نے بھولو مولوینوں گھسل جدو مولو صاحب دیکھے ٹور جاندے ہیں جڑے صاحبانہ مردنے گھسل دیتا ہوں انہوں نے کہہ دے نہیں بھی مولوینوں دے دو چاچا جی نے مرن لگے جڑے کپڑے پائی سے نہیں بھی لاکھے مولوین آکھے جڑی چار پائی تے چاچا جی سو دے رہنے بھی مولوینوں دے دیو کو سو کے مرنا جائے مرے تے مولوینوں بنے کیوں بھائی اس طرح یہ رہی مولوینوں تو لوگ کمی سمجھ دیں ساڑھے دو بابیں جی تھے بیجانہ گلہ ہی ہوں مولوی علوہ بڑا کھان دے اس ویرے سیال کو جنہی علوہ پوری پک دی مولوی کھان دے ظالموں کہا کہا کہ نظر لا چاہی جی مولوینوں تو علوہ کھان دے ہی نہیں جانتا مولوی ککڑ بڑا کھان دے ککڑ مولوی کھان دے پانگا میں ہی تھے مولوی دے مولوی چنگا سوٹ پالے لوگوں نے چپ دے پر یاد رکھے آجے غوث پاک بھی مولوی سن امام مالک غوث پاک امام ابو حنیفہ جڑا لباس پہن دے سن او وقت دے بادشاہ نبی نصیب نہیں سی ہوں اتنا قیمتی لباس پہن دے سن اس میں مولوی دی عزت دے جتاکہ اس قوم نے مولوی نو سردہ تاج سمجھیا اے قوم نے مسلمانہ نے بادشاہیان کی دیا جدو مولوی نو کمی تے پیر دی جتی سمجھ لیا مسلمان کا اناچ زلیل ہو کے آگے علم بھی قدر کرو علماء بھی قدر کرو اپنی اولادہ نو عالم دین بناو یہ تو سایے سوچ دے نا میرا پتر مولوی بنیا تے جمعہ رادیاں روٹیاں کھایا کرے گا نا نا او چودری دا کمی پکھانی مار دا محمد دا کمی کی میں پکھا مر سکتا کمی محمد عربی دا کام کملی والے دا کرے تے پکھا کی میں مر سکتا اپنی اولادہ نو عالم بناو تے علماء دی قدر بھی کرو اے انہیں جڑے سکھیاں روٹیاں کھا کے دالہ آباد کھا کے مدرسے دیاں کٹیاں صافاتے بے کے پھر بھی محمد عربی دا دین بیاں رکھیں کری جاں دے چور آگیا ستر دور دی پگڑی چوراو آکے چار پہی دنی چھپ گیا خیال ہے کہ غوث پاک سو جاوان تے میں پگڑی اٹھا کے دوڑ جاوان تے غوث پاکی شاہ دی نماز پڑھ کے پھر نفل پڑھ رہے بابا کچھے سویں بابی دیتے زندگی جاکے گزر گئے انہوں خیال آیا بابا جی تے نفل پڑھ دے دروازے کل گیا دے اکھا تو نبینا ہو گیا واپس آبے ٹھیک ہو جائے دروازے وال جائے تے نبینا ہو گیا نا جان جو گا کہ نرہن پیر جو چار پہی دے نیچے چھپ کے رو رہا کی کرا 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 سہری دبقت ہویا تھے غوث پاک سو دا دروازہ کھٹ گیا آپ نے پچھا کون باہروں آواز آئی خیضر علیہ السلام آیا حضور کدر آئے ہو آپ نے فرمایا فلان علاقہ دا کتب فوت ہو گیا تھے کتب لینا آیا کتب وہ ہوندہ ہے جنہ زمہ شہر دا نظام چلانا خوصو ولی لو کتب کے اجازے غوث پاک کہنا کہ حضور صبح آکے لیا جائے یاد رکھیے کتب بنانا غوث دی ڈیو پی ہون دی یہ تھے ڈیو ٹی تھے چھوڑ کے ہونا خیضر علیہ السلام دی ڈیو پی ہون دی آپ نے کہتی دور صبح آکے لیا جائے حضور خیضر علیہ السلام پرمان لگے یہ صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تو ذمہ داری تو ہارڈی جائے غوث پاک کہہ لگے میں ذمہ داری نہیں لندہ خیضر پرمان لگے پھر کسی غوث ہو دیو کتب غوث پاک لے دروازہ گھول کے پھر میں کتب لے نا جی مجید تھلے لکیا جی مدر نے چوہ سابازو خیچ کیا کہ چلو کتب جی او گین لگا جی میں دن چورا فرمایا چپ کر کے لگا جا کبے کا حوث دی آئے آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے کہ کوئی نگاہ کیتیوں نے کھتا بناو دیتا تو چورنا لے کھتا بل کے لگیا جاوے مالے رولا پاندھا جاوے کہنے لگا لوگوں اس پاپے دی غلامی کر لو تیڑا چوران خالی نہیں جان دے دار غلامان کیویں خالی جان سبحان اللہ جنہوں سمجھے یہ بولے لہا چلنا پھر میاں صاحب دے دربار بیسے یار سیال کور دے نوجوانو آج توسا روند ہی مارے ہیں رہیمی آرکھا گیا کہا روند نہ مارو ایک دوسرے نے پچھلنا کہ پھر روند کی ہوندہ توانو تے پتا بھئی توسی مار دے رہنے روند ہی مار رہے ہوتے ہیں ہاتھوں چکو بھولو سبحان اللہ جو روند نہ مارو یا میں بس تھوڑی جی گفتگو کر کے آپ بابنوں لوٹا لماں ہر مشکل دی کنجی یاروں ہاتھ بلیاں نے آئی بلی نگاہ کبری چکیا تھے منکر نقیر آئے تو انہوں نے اٹھا کے پچھا ہاں بھئی سنا مر رب اکترہ رب کونے وہ کہنے لگا جی میں غوث پاک دا دو بیاں انہوں نے پچھا ما دین اکترہ دین کڑا کہنے لگا جی میں غوث پاک دا دو بیاں انہوں نے پچھا ما کنتا تقول ہاں جڑے کمری والا سامنے کھلو تے دے بارے کی خیالے کہنے لگا جی میں غوث پاک دا دو بھی تا دو اے دنیا جی کسے دا یار ہو بھی نا تھانے دار علاقے دا تھانے دار کسے دیا میں نیم پی کسے وزیر نا یاری لگ جائے وہ علاقے چلو گا میں پیہ دھمکی ہلاندہ کہنے دا انہوں دھیل ہی کونی او فلانا میرا یار ہے انہوں اپنے یار تے خبرے کنہ کو مانے ہو جڑا کبر چے فرشتے ہیں انہوں بھی دھمکی ہلائی جاندہ کہنے دا میں غوث پاک دا دو بھی محلوی ہے جڑا پلی تانویتیوں بندی لکھتے ہیں در جنت اے ملائکہ بھی آنکے دو زختے فرشتے بھی آنکے عرض کی دیا اللہ کی تھیلے جائے اللہ نے فرمایا پھری دو جنت چلے جاؤ عرض کی دیا میں نو جواب کوئی نہیں آیا اللہ فرمایا پھر بھی جنتی جلے جاؤ اس آر یوم رب دل قادر دے کپڑے دھونداری آئے میں قادر دا دل دھونداری آئے دیکھو اس پاک دے کپڑے دھونداری آئے میں دل دھونداری آئے فرشتے ہیں کہ یا اللہ جواب نے ٹھیک اللہ فرمایا جواب نے ٹھیک دیتا ہے یا لکھی میں اللہ فرمایا میں غوث پاک دا دھو بھی یہا پتہ نو دسنا چاندہ ہے وہ جڑا غوث پاک دا ربی ہو میرا ربے جڑا ہونا دا رسولی ہو میرا رسولی جڑا ہونا دا دین ہو میرا دین کیونکہ میں غوث پاک دا دھو بھی نالیو دسنا چاندہ ہے جڑا ساری عمر غوث پاک دے کپڑے دھونداری آئے رب رسول دا دین دا نہیں پتا توانو بہتا پتا لو بھائی آخری گل سن لو ہونے ای بھی لیکی آگی ماشاءاللہ نبی توانو آخر تے اختصارنا ایک ہی گل توانو آخر تے اختصارنا ایک ہی گل مرید وضو پہ اکراب غوث پاک نے پانی چلو چلے کے نہ تے احسر کر کے ہوا چھ سٹیا تے نہ لے چیخ ماری پھر چلو چلے کے ہوا چھ پانی سٹیاں لے تے آپ نے چیخ ماری پھر پانی سٹیاں چیخ ماری تے چوتھی مرتبہ آپ نے اپنے پاؤنیاں کھڑا ما تے جتی مبارک اٹھا کے نہ تے ہوا چھ سٹی وہ مرید جڑا وضو کروارے سے کہندہ میں آپ دیا جتیاں مبارک انہوں ہوا جان دیاں تے بیٹھے ہم اگر آنڈیاں نظر نہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی نے جتی مبارک اٹھا کے نہ مجان دیاں تے بیٹھے ہم اگر آنڈیاں نظر نہیں تین دن گزر 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 تین دن دے بعد اثر دے بہلے غوث پاک رضی اللہ تعالی نے اسے مرید انہوں بلا کے فرمایا کہ جا تریائے دجلہ دے کنارت ایک قافلہ آئے اوہ کافلے والے نے میرا پیغام دے کے آ کی کہ میں نے غوث پاک رضی بھیجے اوہ جو دن لے کے آ جا رہا ہے مرید گیا انہیں ویکھا تریائے دجلہ دے کنارت ایک قافلہ آئے کو مسافر آئے قافلے دے سردار نے کہہ لگا میں نے حضرت شیخ خبرانی یاروی والی سرکار نے بھیجے انہوں نے سنن کے بڑی خدمہ توازو کیتی بڑا عدد اترام کیتا بڑے نظران نے توفہ دیتے تھے نال غوث پاک دیا جتیاں بھی دیتے تھے اوہ مرید بڑا حیران کہنے لگے بھئی اتا غوث پاک نے ہوا چا سٹیاں ساتے انہوں نے کل کیوں پوچھتے بابا جی کلو تنہیں پوچھا جانا تھا انہوں نے پوچھنا کہنے لگو قافلے والے غوث پاک دیا جتیاں کتھولی ہیں قافلے دے سردار کہنے لگا آئی تو تین دن قبل اسی ایک جنگل چھو گزر رہے ساتے اچانک ڈاکوان نے حملہ کر دیتا ڈاکو سانو مار کے ساڑھا سامان لٹھ کے لے کے جارے تھے منو یارمی والدہ چیتا آیا آگیا کدھا چیتا جیڑا یارمی کھاندہ ہو بولے کدھا چیتا آیا ایک گیارمی والدہ مار رہی ہے نا تو بڑا رولہ پا جا بیکھو جی گیارمی کتھے لکھیں یہ سنی گیارمی کتھے لکھیں یاد رکھے ہو گو گوتھے پاک نو یارمی والا اس واسے بھی ادیاں بڑیاں تو جی ہاتھ اللہ مارے بیان فرمائیں اس واسے بھی یارمی والا کہنے کہ آپ لوگوں نے چاندی پہلی تاریخ نو مرید کرنا شروع کرنے سنو چاندی دسویں تاریخ تک جتنے مرید ہونے جدو دن دسویں کے رات آؤنی نا گیارمی آپ نے سارے نسامنے بٹھا لینا ایک کوئی نگاہ کرنے سارے نو ولی بنا دے نا یہ مشہور ہو گیا گیارمی دینہ بیچے ولی بناؤنے والا یارمی بولو بولو گیارمی والا ایک وجہ بھی ایک وجہ بھی چھیک کہ سانو پاکستان دے لوگانوں یہ دیگر ہنرے باجے ہوئے کہ لوگانوں پہلی تاریخ نو تنخواہ مل دی غوث پاک دے زمانے چو لوگانوں تنخواہ سرکاری طورتے ہیں چاندی دسویں تاریخ نو ملتی سی ایک دن دسویں تاریخ نو ملتی سی سارے نوجوان بیٹیوں تاریخ نو تنخواہ ملتے تو اڑا ارادہ اندہ کرسو دو سو پنجاز سو اڑا کچھ ہو جتنے اللہ نے جو فکر دی تھی ممسجد چمیج دیما صدقہ خیرات کر دیما تاکہ میری کمائی چبر کے پر بھی 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 اس دور چو بھی لوگ تنخواہ ملتی سی تیگر ہنرے بھی تنخواہ ملتی سی نالے نبی دا ملاد بناؤنا پھر نالے گوش پاک دا ختم دینا اوہی آج تاکہ سلسلہ جاری ہے جڑا گوش پاک نے آپ شروع کی تا سی اوہی دن دسویں تے رات ہی آرمین اوہی نبی کریم دا ملاد شریف کرایا جاندہ ہے انہیں لوگ آرمین شریف کہندے نے اور یاد رکھئے جڑے بڑا سوال کر دینا کہ یہ لکھتے لکھیا جی یقین کرو میں انہوں آپ آرمین کھاندہ بیکھے میں بڑھتے بیٹھا مانا آپ انہوں نے کھاندہ ہمیں دیکھے پڑھا قرآن کہ گیار میں شریف کھانی چاہیے دیئے اللہ نے برمایا قلوم امام قلوم امام ذکر اسم اللہ اللہ فرمادہ جہاں تو اللہ رب دیاں آئیتاں تے ایمان ہے پھر کھاؤ اوہ دے بھی چوٹ جہاں تے رب دا نہ لیا جانا پر اوہ کھاؤ رب فرمادہ جہاں تے قرآن دیاں آئیتاں تے ایمان ہے پتہ لگیا کھان دے اوہی نجنہ دا رب دیاں قرآن دیاں آئیتاں تے مولوی صاحب 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 نا اوہس پارٹی تے تو جو میرہ آتاں دن لوگاں گیار بھی پہنے دوائیتاں مولوی صاحب نے اثر دی نماز بھی لے سپیکر کھول کے بڑی سخت تقریر کیتی گیار بھی کتے لے کیے جڑھے کھوان دینے تھے جڑھے کھان دینے سارے حرام کھا رہے ہیں مولوی صاحب بڑی گرم تقریر کر کے گھار آئے ہیں تے گھار بی بی صاحبہ سننیتاں اندھر بی بی صاحب نے گھر گیار وید مرگا پکایا مول صاحب تقریر کر کے پوک بھی لگیں زور لگایا نا جب گھر آکے بڑا بی بی نو پوچھا کی پکایا انہیں آکھا جی دوست پاک دیار وید بھائی ہے مول صاحب نے بی بی نو بھی سخت لیکچر دیتا گیار وید شریف پہ جدو پوکنے تانک کیتا تھے کہا لگے چال پھر شورا شورا لائے اوہ بی بی صاحبہ جدو شورا پان لگی ہیں دوی دوست ایک بوٹی بھی چڑھے بی بی صاحب بوٹی کڑا لگیں کھا لگیں ہم جڑی آپ آن دیونو تے ہون جڑے نہیں ماندے کھان دے ہو بھی ہے اے تو ساں بھی تجربہ کیتا ہو بھی گا کھا لائے اوہ قابلے تھا تردار کیا لگا جدو ڈاکھوانو کے عملو یار بھی مالے دی آنے آئی میں جنگ جزلوں کے پکداؤں دولموں کر لے آؤ دے رو گے گا لگا سن فریاد پیرا دیا پیرا پیرا ہوں پھول لگا 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 آہ اے تو سن فریاد رالے کے دردوں ڈھاکنا میں نوں ہوں میں بیٹھے ہیں گناہوں نہ ہوں دے باہوں دسوں دوسری پخشیں دے کے نوں کہیں دے میں آباد ہماری یار بیوالے آوے جے کبھی آج آج آئے ایرا جاندہ کچھ نہیں ساڑا کم بن جاندہ آئی آگیا یار بیوالے جے کجی آج مدد نہیں آوے نہ بادہ کرنا پک دادہ کے نظرانے دیوانگا کہتا گہوز پاک دے نہیں آئے نبی کیا گہوز پاک دیاں چھتیاں آگئیں آوے آکے ٹاکوان دے سیرانج پٹاک پٹاک بج دیاں آنے نگو دھابراؤں کے سمان سٹکے جوڑے گئے جے ٹاکوان دے سردار مڑ کے کہن لگا کافلے والیوں لگ دے تو آٹے پیچھے کوئی چیوں دائے آج لوگ کہیں دے نہیں تو ہاڑے یار بیوالے مدد نہیں کر دیں تو یار بیوالے دی کل کرنے مدد کرنے پی اوڑ یار بیوالے دیاں چھتیاں مدد کر لیں دیا مدد کرنے پیش کر رہے ہیں نظرانے پیش کر رہے تینالے پردے آرے اللہ پاک میں گو سارے غمہ تو بچایا ہے اللہ پاک میں گو سارے غمہ تو بچایا ہے کیا دودا میں میرا میرا پھردے پکایا ہے آجا دین تکاو کیا میرا دستگیر ہے او یو دستگیر جیڑاو پیران دپیرے پھر جیڑے بیلے باج مارا او سے بیلے آیا ہے جدودا میں میرا میرا بیردہ پکایا اللہ تعالیٰ دی بارگچ دعای اللہ سانونا دی سیر سے مزی توفیق عطا فرمائے جڑے نوجوان دوست و بزرگاہ نے اہل محلہ نے اس مافلواز پہ اپنی کا وشن پیش فرمایا اللہ تمام نو دندگنی لا چوگنی ترقی نصیب فرمائے آمین و آخر دوائیہ ان الحمدللہ ربیلہ مصطفی جانے رحمت پہلا لاکھوں سلام شمع بز مہدہ پیت پہ لاکھوں سلام جسوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند جسوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی رحمتی امتی تیری قسمت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام اسلام میں سبز گمبت کے مقیم اسلام یا رحمت تلل عالمین نست و بستہ کھڑے آقا در پر حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام مانا سلام تلل عالمین مانا سلام جانبو تلل عالمین تلل عالمین موسیقی 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 یا اللہ ساڑھے سب دلان جو سستیاں گفلتاں قدورتانوں ختم کر کر اپنے نور دنا ساڑھے سیندے روشن تے منور فرما یا حلال امین اپنے مبوب دے صدق رحم و کرم فرما شفا بمارہ انخلاصی کردگارہ رحم صفرہ خیر فتح شرام شکست کفار یا اللہ سرکار دے ملاد سرکار دیاں محفلہ سب نو مناندی توفیق عطا فرما یا اللہ صوفی نام دے علم فیض جزافہ فرما یا اللہ دے کارو پارد برکت ترقی عطا فرما مال و دولت رزق جزافہ فرما یا اللہ یارخمان و یارخیم و یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث بحق لا الہ الا انتسبحاناک انکن تمن الظالمین اللہ منصر نصر دینکم امت محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و شعبی و اخل بیت خیر اجمائی ملونین بچہ ملونین 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 افتخار علی افتخار علی افتخار علی اٹھے والد 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 دوبارہ کٹو دوبارہ موجود ہو موجود دوسرے دوسرے نہیں ہو آمنا بیگم آمنا بیگم آمنا بیگم جوید اقبال جوید اقبال جوید اقبال موجود بنیشن نا